ہلو دوستو انڈال انہم فیر صاحب کا بہت بہت سوگات ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اسٹارٹ ایپ کو کیسے آپ اپنے کسی بھی پروجیکٹ کے اندر یوز کریں گے یہ ایڈمو کا ایک الٹر نیٹیو پلیٹ فارم ہے یہاں سے بھی آپ جائیں تو اچھی کاسی آننی کر سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ یہاں سے اسٹارٹ ایپ سے بھی آننی کر رہے ہیں ہم فیچر ویڈیو میں فیس بک کے بارے میں بات کریں گے فیس بک سے بھی آپ اس کا آلٹر نیٹیو ایڈ موک کا اور اسی طرح اگر آپ کو ایس جی بیلڈر کے بارے میں اگر نام سنے ہوں گے جو کی پہلے کی بند ہو چکا تھا پیڈ ہو چکا تھا تو وہ پھر سے کم بیک ہو رہا ہے اور اس سے لیٹڈ میں ویڈیوز بناوں گا بہت جلد تو اس سے لیٹڈ فیوچرز میں ویڈیوز آنے والی ہے تو ان سب ویڈیوز سے اپڈیٹ ہونے کے لیے ماں چانل کو سبسکر کر لیجئے گا اور آگے پیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا اور ساتھ میں آل کو بھی سیلیکٹ کر لیجئے گا تو ایس جی بیلڈر آپ کو پھر سے دوبارہ ملنے والا ہے اور اس میں بہت سارے نیو کمپوننٹ اور کپیسٹیوز کی بڑھا دی گئی ہے تو ہم فیوچر ویڈیوز میں اس کا ریویو کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اسٹارٹ اپ بینر ایڈ کیوں تو یہاں پہ آپ کو ایمونٹائزیسن مل جا رہا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بینر ایڈ ہے اور یہ انٹرسیٹیل ہے اور اس کو میں یہاں سے ڈریک کر کے یہاں سے ڈالا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کو مل جاتا ہے منٹائزیسن میں یہاں سے آپ کو سمپلی آپ کو ڈریک کر کے یہاں سے یہاں پہ ڈریک کر دینا ہے لیکن یہاں پہ کیا کہ بینر ایڈ جو ہے شو نہیں کرتا ہے اور اس کو شو کرانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا لی آؤٹ میں چینجز کرنا پڑے گا تو یہاں سے آپ کو ایک وریزنٹل ارجمنٹ لے لینا ہوگا اور اسی بھی ہم کو بینر ایڈ شو کرانا ہوگا تو سب سے پہلے اس کی جو ویت ہے اس کو ہم فیل پرینٹ کر لیتے ہیں فیل پرینٹ کر کے ہم اوکے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو انٹرسٹیل ایڈ ہے اس کو ہم سکو کرانے کے لیے ہم کو ایک بٹن لے لینے ہوگی تو یہاں سے بٹن بھی ڈریک کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو ضرورت ہوگی اسٹارٹ اپ کے ویب سائٹ پر جانے کی اور وہاں پہ ایک اپلیکیشن کرنے کی تو سب سے پہلے ہم اسٹارٹ اپ کو جو اوپن کر لیتے ہیں ہم گوگل میں جا کے اسٹارٹ اپ یہاں سے ہم رسینٹلی یوز کیے تھے اور یہاں سے ہم اوپن کریں گے اس کو فرسٹ ٹائم آپ اوپن کریں گے تو ریشٹر کرنا ہوگا میں ایک چونکہ یہ ریشٹر کر چکا ہوں اور جو سے ہوگا اس کا پاسوارٹ اور ڈریکٹ یہ لگن ہو جائے گا آپ جی میل اپنے آئی ڈی سے یہاں پہ اس کو سائن اپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ آئیں گے تو کچھ اس کا یا رائش ڈیکے کا یا جا رہا ہے سرٹیفکٹ آ رہا ہے تو ہم اس کو کلرس کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کچھ ہی صحیح سے آپ کا ڈیس بورڈ دیکھے گا جتنا پیس دیکھ سکتے ہیں ایمپریشن ہے تو میں ابھی کہیں بھی پابلیس نہیں کیا ہوں اس کو یوز نہیں کیا ہوں جس تا ہے ٹیسٹ کے لئے گیا ہے تو یہاں پہ 5 ایمپریشن دے رہا ہے اس طرح ہی اپس میں جتنے آپ اپس آپ کے رہیں گے وہ یہاں پہ شو کریں گے آپ فرس ٹائم اگر آپ کریٹ کریں گے تو یہاں سے ایڈ نیو پہ جائیے گا اور اگر آپ کو اپنا اپ جو پابلیس کر چکے ہوں گے پلی سٹور پہ تو وہاں سے اس کا یو آل دے دیجئے گا لیکن اگر آپ پہلے ڈیولپ کر رہے ہیں وہاں پہ آپ ٹیسٹ کر لیے کیسے کریں گے تو نیچے آپ جسے نے کلک کھیر دیا ہے have not published your app yet کلک کھیر پہ کلک کریے گا تو یہاں پہ آپ کو اپلکیشن کا نیم دے دینا ہے انڈرائیٹ چھوز کر لینا ہے نیچے آپ کو پوچھ رہا ہے کی مطلب کٹس کے لیے ہے یعنی بچوں کے لیے ہے تو یس کریے گا اور اثر وائز نو کریے گا ایڈ ایڈ پہ کلک کر دیجئے گا تو آپ کو ایڈ یونیٹ مل جائے گی جیسے یہاں سے مل دیتے ہیں اینڈرائٹ ایڈ 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 مل چکی ہے اب یہی ایڈ ہر جگہ آپ کو یوز کرنی ہے سمپلی اس کو کوپی کر لیتے ہیں اس کے بعد کیسے جبک میں جائیں گے اسٹارٹ ایپ کا خاص بات یہ ہے کہ آپ کو بائنر ایڈ کے لیے الگ سے ایڈ ایڈ کرنی ہے اور اسی طرح اسٹارٹ اپ انٹرسٹیل کے لیے آپ کو الگ سے ایڈ 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 نے کرنی ہے وہی ایڈ ایڈ آپ کو یہاں پہ پیشٹ کر دینا ہے تو میں یہاں سے پہلے سے پیشٹ کیا ہوں سمپلی ہم یہاں سے بارکورڈ میں جائیں گے اور یہاں سے میں تیسٹ کے لیے پہلے کریئٹ کیا تھا تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کے لیے سلائز ہوگی تو آپ کو بائنر ایڈ جو ہے کریئٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ پوچھے گا کی بینر ایڈ کو کہاں پہ شو کرانا ہے دسپلی بینر ایڈز آرینجمنٹ تو یہاں سے ہم دیئے تھے ہوریزنٹل آرینجمنٹ اس کو چوز کریں گے اور نیچے سے ہم ہوریزنٹل آرینجمنٹ کو لاکر یہاں پہ چھوڑ دیں گے تو یہاں پہ بینر ایڈ ہمارا جو ہے سیٹ ہو چکا ہے اسی طرف جو انٹرسیٹیل ایڈ ہے اس کو ہم کیسے شو کریں گے سب سے پہلے کر لیں گے اس کے بعد بٹن پہ جائیں گے کہ جب بٹن کلک ہو تو ہمارا جو یہ ایڈ ہے یہ شو ہو جائے تو یہاں پہ کریئٹ ایڈ ہو چکا ہے یہاں پہ ڈسپلی کر دینا ہے انٹرسیٹیل ایڈ کو تو یہاں سے ڈسپلی ہو چکا ہے اب بات آتی ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کی تو آپ کو اس کا کمپینین جو ہے اپنے موبائل کے اندر اسٹال کر لینا ہوگا میں اس کو اسٹال کر لیا ہوں تو ہم چلتے ہیں اپنے موبائل پہ یہاں سے ہم اپنے موبائل کا اسٹال کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو مل جا رہا ہے کیسے جبک کا اور یہ جو ہے کیسے جبک نیو ہے اب پرانے پہ کریں گے تو کام نہ کرتا ہو تو یہاں پہ آپ کو نیو والے پہ جانا ہے اس کے بعد یہاں پہ کنیکٹ پہ جائیے گا کمپینین رن کریے گا اور یہاں سے ہم اس کو اسکین کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ ساتے ہیں کہ اپلیکیشن سکسپولی ہمارا کنیکٹ ہو چکا ہے ڈیوائز جو ہے یہاں پہ اوپر دیکھ ساتا ہے کہ بینر آڈی جو ہے شو کر رہا ہے اور نیچا بیسے دیکھ ساتے ٹیکسٹ فار بٹن لکھا ہے تو ہم اس پہ جو انٹرسیسیر ایڈ کو ہم ایڈ کیے تھے سمپلی اس پہ ٹیکسٹ پہ کلک کریں گے آپ یہاں دیکھ ساتے ہیں کہ ایڈ بھی آ رہا ہے تو ایپ اسٹارٹ کا جو اسٹارٹ اپ ایپ کا کچھ اس طریقے سے ایڈ رہتا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ اوارڈ لے اسکرین پہ آپ کے رن کرتا رہتا ہے اس پہ کلک کریں گے تو دوبارہ آئے گا اور پھر سے ہم ریفریس کرتے ہیں اپنے اپلیکیشن کو تو دیکھتے ہیں کہ کیا آتا ہے یہاں پہ اپنے اپلیکیشن کو کچھ لکھ کرتے ہیں یہاں پہ سوری کلک ہو چکا تھا ایڈ پہ سیل پہ کلک ہو جائے گا تو یہاں سے ہم اس کو ریفریس کرتے ہیں ایک دفعہ اپلیکیشن کو ریفریس ہو چکا ہے اب دوبارہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایڈ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسپیلے ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ جو ہے تھوڑا سا نیٹورک کا پرابلہ میں اس لیے جو ایمیج ہے وہ پوری طریقے سے نہیں آ رہی ہے لیکن جو یہاں پہ ایڈ ہے وہ کمپلیٹلی یہی پہ آئے گا اب اس کی جو سائز ہے یہاں پہ آپ اس کو فیل پیرنٹ اگر نہیں کریں گے تو یہاں پہ وہ کٹتا رہے گا ٹیکشن بٹن پہ کلک کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں کیسے ایج بک کے اندر یوز کر سکتے ہیں اور جو ایجی بیلڈر ہے اس میں بہت زیادہ مطلب انہوں نے آفشن دیا ہے وہاں پہ آپ 200 ایم پی تک کوئی بھی اپلیکیشن یا گیم جو ہے آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں تو ہم فیوچر ویڈیوز کو اس پہ لانے والے ہیں تو ہمارے چانل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے گا اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک بٹن اور اس طرح کی انٹریسٹنگ ویڈیو سے اپڈیٹ ہونے کے لئے ہمارے چانل جوڑی آئیتے ہیں ملتے ہیں نیچڈیو میں کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ اب تک لئے دی زیادہ تھے ہیں فہنچنگ ٹیک کیئر بابا ہے